ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں ہم ایک لاغ ان فارم کریئٹ کرنے جا رہے ہیں ریسپونسیو ہو کا وہ لاغ ان فارم تو میں نے یہاں پہ دو فائلز کریئٹ کر لی ہیں انڈیکس ڈاٹ اچ ٹی ایمل اور ایک سی ایس ایس کی فائل اور میرے پاس ایک ایمیج ہے جو بیگراؤنٹ پہ میں یوز کروں گا تو میں اپنی اچ ٹی ایمل کی فائل اوپن کرتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے اچ ٹی ایمل کا ٹیگ ٹیٹل میں لکھ دیتا ہوں لاغ ان اس کے بعد ہم نے کچھ بوسٹ ٹیپ کے لنکس ایڈ کرنے ہیں تو میں جاتا ہوں گوگل پہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں بوسٹ ٹیپ فور تو فرسٹ لنک میں نے اوپن کیا ہے تو یہاں پہ مرپا سی ایس ایس کا لنک ہے اس کو کوپی کر کے ہیڈر کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں میں اسی طرح نیچے جاوا سکرپٹ لنکس دیئے ہوئے ہیں ان کو کوپی کر کے اس کے نیچے پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہمیں لنک کرنا ہے اپنی سٹائل کی فائل کو تو اس کو بھی میں نیچے لنک لگا دیتا ہوں اس کا اور اس کے بعد باڈی کے اندر آکے میں یہاں پہ سب سے پہلے ایک سیکشن کریٹ کرتا ہوں اس سیکشن کے اندر ایک اور ڈیو لگاتا ہوں اور اس ڈیو کی کلاس بوسٹ ٹیپ کلاس ہوگی کنٹینر فلوڈ اور اس کے اندر ایک اور ڈیو ہوگی جس کی کلاس ہوگی رو اور اس کے اندر ایک اور ڈیو ہوگی جس کی کلاس ہوگی کال ایل جی فور تو ہم نے ٹوال کولمز پورے کرنے ہیں تو میں اس کو ٹری ٹائم کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو میں پاس ٹوال کولمز پورے ہو جائیں گے ایک رو کے اندر اور سنٹر والی جو ٹوال کولمز ہیں ان کے اندر ہم نے اپنا لاؤگن فارم کریٹ کرنا ہے یہاں پہ میں ایک ہیڈنگ دیتا ہوں لاؤگن یا یوزر لاؤگن اور اس کے اندر ایک میں کلاس ڈیفائن کرتا ہوں پوسٹ ٹیپ کی کلاس ہے ٹیکسٹ سنٹر اور دوسری پوسٹ ٹیپ کلاس ہے ٹیکسٹ وائٹ اس کا کلر اس کا مطلب جو یوزر لاؤگن ہے اس کا کلر وائٹ ہوگا اور اس کے بعد ہم نے بیکرون کو اپنی جگہ لاؤگنی ہے ٹیکسٹ میں باڈی کرندر ایک کلاس ڈیفائن کرتا ہوں بانٹ پوسٹ ٹیپ یا آئی ایم جی شاصی اس کے اندر جا کے اسی کی اسیس کی فائل ہے یہ تو اسیس کے اندر جا کے میں لگتا ہوں ڈاٹ بی جی آئی ایم جی اور اس کے اندر ہمیں بیگراؤنٹ ایمیج لگانی ہے تو اس کے لئے ہم یوریل ڈیفائن کرتے ہیں ہمارے پاس ایمیج کا نیم ہے اسی روٹ فولڈر کے اندر کیونکہ یہ پڑی ہے ایمیج بی جی ڈاٹ جے پی جی تو یہاں پہ میں اس کا یوریل دوں گا یا اس کا پاس دوں گا بی جی ڈاٹ جے پی جی اور اس کو اس کو رسپونسف بنانے کے لئے اس کی میکس ویڈھ ہنڈر پرسنٹ اور اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ آٹو ہوگی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں پہ ہماری بیکراؤنٹی میں جاتا ہے گی اور یہاں پہ ہیڈنگ ون کے بعد ہم نے میں یہاں پہ ٹیبل کرتا ہوں ٹیبل کی کلاس ہوگی بوسٹ ٹیپ کی کلاس ہے ٹیبل اور اس کے اندر ٹی آر ٹی ڈی اور اس ٹی ڈی کے اندر ہمارے پاس فسٹ ہوگا ایمیل اور اس کے بعد میں اسی ٹی آر کو کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ایمیل اور اس کے بعد ٹی آر کے اندر ہمارے پاس ہوگی ایک انپٹ فیلڈ اس کی ٹائپ ہوگی ایمیل اور اس کی کلاس میں ڈی فائن کر دیتا ہوں ٹھوم کنٹرول بوسٹ ٹیپ کلاس ہے اور اس کے بعد اس کا پلیس ہولڈر انٹر یور ایمیل اس کے بعد ایمیل کے بعد پاسورڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اس کا دہوں پاسورڈ اور یہاں پہ انپٹ فیلڈ ہوگی کاسورڈ اور اس کی کلاس ہوگی فارم کنٹرول اس کا پلیس ہولڈر ہوگا انٹر یور کاسورڈ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد نیکس ٹیڈ کے اندر ہم نے ٹی آر کے اندر بٹن لگانا ہے یا انپٹ ٹائپ بٹن یا سب میٹ تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں بٹن کا میں نام لکھتا ہوں لاغ ان اور اس بٹن کی کلاس ہوگی ڈی ٹی این ڈی ٹی این ڈی فالٹ ٹھیک ہے اس کو چک کر لیتے ہیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں ڈی ٹی ایمل کو اوپن ویڈ براوزر ٹھیک ہے جی ابھی ہمارے پاس یہاں پہ ایمیل جو ہے یہ بلیک کلر میں ہے پاسورڈ بھی بلیک کلر میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو وائٹ کرنے کے لیے میں اس ٹیکسٹ وائٹ کو یہاں سے ختم کر کے اس مین ڈیپ کے اندر یہاں پہ اٹ کر دیتا ہوں ٹیکسٹ وائٹ تو اس ڈیپ کے اندر اس کنٹینر کے اندر جتنا بھی ٹیکسٹ آئے گا کنٹینر فلوڈ کے اندر جتنا بھی ٹیکسٹ آئے گا جو بھی چیزیں ہم ادھر لکھیں گے وہ ساری وائٹ کلر میں ہوگی اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ وائٹ ہو گیا اس کو ٹاپ سے ہم نے پیڈنگ بھی دینی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ یہ جو کنٹینر فلوڈ ہے اسی پورے کنٹینر کو میں دے دیتا ہوں پر اسے پیڈنگ تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں پیڈنگ ٹاک ایک کلاس ڈیفائن کر دی اور سی ایس اس کے اندر جا کے ڈاٹ پیڈ ٹاک یہاں پہ میں پیڈنگ ٹاپ دے دیتا ہوں پیڈنگ ٹین پرسنٹ یہ پرسنٹیج ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ ورد کے حساب سے آٹومیٹک اڈجیسٹ ہوتا رہتا ہے اس کو میں ریفرش کرتا ہوں سوری ہم نے اپنی انڈیکس فائل سیو نہیں کی کنٹول ایس ٹھیک ہے یہ نیچے آگیا اس کے بعد اگر مزید سٹائل کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں فر ازمپل میرے پاس یہ کال جس کے اندر سارا کام ہو رہا ہے تو لاغ ان فارم اسی کال فور کے اندر ہے تو یہاں پہ میں ایک کلاس لگا دیتا ہوں بی جی انفو یہ ایک بو سٹرپ کلاس ہے تو اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ چینگ ہو جائے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم چیک کریں تو یہ ہماری جو بیگراؤنڈ ایمج ہے سوری یہ ہمارے لاغ ان فارم ہے یہ فولی رسپونسیو ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس کریں اگر کہیں سے کوئی کنفیوجن ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز بھی ہماری اس طرح سے آتی رہیں گے تو انشاءاللہ کنفیوز بھی کنفیوز بھی کنفیوز بھی کنفیوز بھی کنفیوز بھی